بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو خانی سیریز میں آج جو کتھانی میں آپ کو سنانے والی ہوں اس کا نام ہے اسد کو کیڑے نے کاٹ لیا آئیں سے سٹارٹ کرتے ہیں اسد باہر سے کھیل کود کر جب گھر میں داخل ہوا تو پورا گھر کباب کی خوشبو سے مہک رہا تھا اسد خوشی سے کھل اٹھا ارے واہ امی آپ کباب بنا رہی ہیں وہ سیدھا امی کے پاس کچن میں پہنچ گیا جہاں ایک طرف کرسی رکھ کر امی اور دادی جان کباب بنانے میں مصروف تھی اس نے بغیر ہاتھ دھوئے کچھے کباب کو اٹھایا اور موں میں ڈال لیا اس کی اس حرکت پر دادی جان اور امی دونوں کو بہت گسا آیا اسد بیٹا کسی بھی چیز کو کھانے سے پہلے اچھی طرح ہاتھ دوتے ہیں امی نے اسے تنبیح کی لیکن اسد مزے لے لے کر کباب کو جباتا ہوا ہوں ہاں کرتے ہوئے اندر کمرے میں چلا گیا علی بھائیہ نے اسے دیکھ لیا تھا اور اب وہ بھی اس کی پیچھے کمرے میں داخل ہوئے ان کا خیال تھا کہ بچوں کی تربیت بچپن میں ہی کرنی چاہیے انہوں نے پہلے اسد سے اس کے سکول اور کھیلوں کی باتیں کی تاکہ اسد کا متوجہ ہو جائے جب اسد علی بھائیہ کے ساتھ باتوں میں خوب مگن ہو گیا تو علی بھائیہ نے کہا اسد صبح تم بتا رہے تھے کہ تمہارے ہاتھ میں کسی کیڑے نے کارٹیا تھا ہاں بھائیہ مجھے بہت درد ہوا تھا پھر امی نے دوائی لگائی تو بہتر ہوا اسد اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے بولا اس کی بات پر علی بھائیہ نے اسے بتایا کہ رات وہ کھانا کھانے کے بعد بغیر ہاتھ دھوئے سو گیا تھا اس لیے تمہارے ہاتھ پر لگی کھانے کی چکنائی اور بو سون کر کسی کیڑے نے کارٹ لیا اسد یہ بات سن کر حیران رہ گیا اس کو حیران دیکھ کر علی بھائیہ نے پیار سے اسد کو سمجھایا کہ کھانا کھانے کی بھی چند عداب ہوتے ہیں جن پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اور اگر ان عداب پر عمل نہ کیا جائے تو اپنا ہی نقصان ہوتا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کچھ نوش فرماتے تو پہلے اچھی طرح ہاتھ اور مو کو دھویا کرتے تھے اس طرح کھانے میں برکت ہوتی ہے اور ہاتھ مو میں جو بھی گرد و غبار لگا ہوتا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے اسی طرح جب کھانا کھا لیا جائے تو ہاتھ اور مو کو پھر سے اچھی طرح دھونا چاہیے اور اسی طرح جب بھی کچھ کھانے کا ارادہ کیا جائے تو پہلے اللہ کا نام لینا چاہیے یعنی بسم اللہ پڑھنی چاہیے اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو شیطان بھی اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے اسد بڑی توجہ سے اپنے علی بھائیہ کی باتیں سن رہا تھا کیونکہ یہ باتیں اس کے لئے نئی تھی اسد نے اپنی بات جاری رکھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا گوش میں پرورش پا رہا تھا تو میں کھانے کے دوران پلیٹ میں ہر طرف سے کھایا کرتا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرو اور اپنے داہنے ہاتھ سے یعنی دائیں ہاتھ سے کھایا کرو اور اپنے سامنے سے کھایا کرو تمیز اور سلیکے سے کھانے والے شخص سے اللہ تعالی بھی خوش ہوتے ہیں اور انسان بھی اچھا اس لئے امی اور دادی جان مجھ سے خفا رہتی ہیں اسد علی بھائیہ کی بات سن کر افسردگی سے بولا تم بہت اچھے بچے ہو اسد لیکن تمہاری اجلت پسندی اور بغیر آداب کے کھانے کھانے سے امی اور دادی پریشان ہو جاتی ہیں اگر تم بھی اچھی اچھی کتابیں پڑھو اور کھانے کھانے کے آداب سیکھو اور ان پر عمل کرو تو امی اور دادی بھی تم سے خوش رہیں گی علی بھائیہ نے کہہ کر آداب زندگی کی کتاب اسد کی طرف بڑھائی تو اسد نے جلدی سے تام لی اب اس نے تہیا کر لیا تھا کہ اسے بھی اچھا بچہ بننا ہے اور اچھا بچہ بننے کے لیے علم حاصل کرنا تو بہت ضروری ہے The end I hope you like this video If you did Give it a thumbs up and subscribe to our channel Follow us on Instagram and Facebook Thank you